دوستو شلوار کا جو پروسیس ہے وہ ہم کٹنگ کا جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے شلوار کاٹنے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے دوستو یہ کپڑا ہے اور کپڑا دیگنے کیس طرح سے گھیجہ ہوا ہے تو سب سے پہلے کپڑے کھویں اس طرح سے ملا کے ساف کریں یہ کپڑا تو بہت ہے لیکنی چونکہ نیچے بارڈر ہے تو بارڈر کی حساب سے ہمیں کٹنا ہے اس میں مجھبوری ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے جوائنٹ دینا پڑے گا یہ مجھبوری ہے تو آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ہم جوائنٹ دیں گے کپڑا جو ہے کپڑا جو ہے دیکھ لیتے ہیں کسے جو ہے کم سے کم اس میں کھیرہ جو ہے وہ بیس انچی جو ہے کم سے کم آنا چاہیے اور اس کو جو ہے کہ میں سے بارڈر کو بہت اچھے دیکھنا ہے اور اس طرح سے پورا سیدھا لپا کر لینا ہے کپڑے تو پورا دیکھیں بارڈر کو ملا کے اور اس کو دیکھیں گے بارڈر برابر آنا چاہیے بارڈر اگر تھوڑا سا بھی اچھا سا بارڈر کو ملا کے اور اس کو دیکھیں گے بارڈر برابر آنا چاہیے یہ بارڈر اگر تھوڑا سا بھی خراب ہوا یہ بارڈر خراب جاتے ہیں تو بارڈر ضروری ہے تو اس کو اس طرح سے پھرس لگا لیتے ہیں اور چونکہ یہ یہ پیلازو ہے یہ لیکن چچنے میں پیلازو نہیں چلوال جائے تو اس کو دیکھیں کس طرح سے اس کو ہم کٹیں گے پیلازو پہ انہیں بہت اچھا بپڑا ہے یعنی یہ جو کمپنی ہے بہت اچھا کپڑا دیتی ہے اور آپ سب ہی بھائی چاہیں تو اسی کمپنی گا کپڑا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح ہم نے اتنا بھی لگائے اتنا ہمیں ابھی ضرورت ہے ہم اس کو تھوڑا سا اپنے طرف اور کھیش لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو کیا کرتے ہیں دوستو ہم اس کے بارڈر کو چپ کر دیتے ہیں یہ اور یہاں سے بھی اس کو ایسے کر کے ملا لیتے ہیں اور یہاں سے بھی اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھنا یہاں سے ہاں 20 انچہ ہے اور اس میں دو چیزیں ہوتا سکتے ہیں دوستو اس کو 20 انچہ یہاں سے نہ رکھیں ہے پہلے سے پہلے اس کے اندر ہم گھیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کتنا لکھتا ہوا ہے تو اس کا گھیرہ جو ہے کونے 20 ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں پہلے سے آئے گئے اور اس کو بارڈر کو دیکھیں اور یہاں سے بھی بارڈر کو دیکھیں اس کو 20 انچہ تک ہمیں یہ زیادہ ہے ابھی اس کو خال چھڑا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کتنا آیا 20 آگیا اور اس کے بعد دوستو کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھر سے بارڈر کو ہم چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بارڈر کو چک کر لیا اور اس کے بعد یہ کتنا آ رہا ہے یہ چیر اس کو ناپ لیتے ہیں یہ آ رہا ہے 79 اور 1 سوٹ اس کو علیتے ہیں اس کو علیتے ہیں اس کو علیتے ہیں اس کو علیتے ہیں جب ہے اس پر ہم کس طرح اس کو سیدھا جائے ہیں یہ کہیں اس پر ہم سیدھا جائے ہیں اور اس کے بعد اس پر ہم ہنچی ٹیم کے سہارے جتنے اس کے لمبائی ہیں اتنے لمبائیوں نامتے ہیں یہاں دیں اس کے لمبائی ہیں دوستو تو سوارے بایی زیدھا جائے ہیں تو سوارے بایی زیدھا جائے ہیں تو سوارے بایی زیدھا جائے ہیں ہمارے پیٹس آجے اس کو ہمارے پیٹسی سے اور پکر یہ چار مکی سے اسے نشان لگا لیتی اور سوپر سے نیفے کے اتنا نشان لگا لیتی اور چوڑا نیفر موڑ پر اسی نیلاش نگو پہنا دیں گے اور اس کی لٹک لگتھک چودائیں گے اور اس کے بارے پپڑے کو اپنا دیں جو بچا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہمیں شلوار کو بھی کٹنا ہے اس کو ناستے میں کتنا آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں چالیس اچھے یہاں سناستے میں کتنا آئیں گے یہ چالیس اچھے تو یہ دوست کو دروکہ لی ہے ہمارے اس میں آ جائے گی تو اب ہم اس کو یہاں سے ناستے میں تالے چین چھ موری ہے چھے سوا چین چھے تو سوا چین چھے ہوگے اور اس کو اس طرح سے یہاں انشان لگا جاتی ہوگے اس کے پاس دوست کو پھٹی تھے اپنا سہید انشان لگا جاتی ہوگے آپ کو آئیے دکھاتے ہیں پاس سے اور یہ دیکھیں یہ شلوار ہے تو شلوار کو ایک سلائے پہلے پڑھا لیتے ہیں یہاں ہی سے ہم اس کو بکرم کو پلٹ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے ہم یہاں سے کٹ دیں گے بہت موٹا ہے کائچی بہت مشکل سے چلے ہاں بھی دکھنے لگتا ہے اس کو ہم یہ سہارا دیا ہے نشان کا یہ دیکھئے اتنا آیا ہے ٹھیک ہم اتنا ہی دبائیں گے جتنا یہاں سے جائے گا وہاں سے ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو یہاں گھیرے میں سے اوپر کی طرف یہاں پاس سے ہم اس کو نیفے والا ہی اس طرح سے کٹن کر دیں گے تو یہ ہماری جو ہے دوستو یہ شلوار جو ہے یہ دیکھئے یہ کٹ گئی ہے اب اس میں جو یہ کلی دوٹو جو لگانی ہے یہ دیکھئے یہ کلی یہاں سے لگانی ہے یہ والی یہ دیکھئے تو اس کو ہم دو پی پلہ اور کار دیتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں وہ کیسے دیکھئے یہ جو ہے اس طرح سے یہ ہم اس کو ایسے موڑ لیں گے چھوٹا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دبل کرتے رکھیں دیکھیں دیکھیں اس کو ایسے دبل کیا اس کو دبل کر لے دیتے ہیں یہ چھوٹا کریں بہت سپرائز اس کو سب سے پہلائیں سکوٹ مولڈ ہوتی ہے اس کو ایسے کر کے یہ دبل ہی ہے اور اس کو ہم اس کا سی تیپ والا پھنے درہ اور بینہ تیپ والا پھر کردرہ اور اس کو اس کا سی اس کے بعد ہم اس کو پہلائیں رکھیں گے ہمیں دیکھیں پھر اس کو ساتھ کر دیئے ہیں اب کیا کر دیئے ہیں کہ ہم کسی کو اس طرح سے پھر سیدھا کر دیئے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں سیرہ باپلے ہم اس کو آئی سے پکڑیں گے یہاں سے یہاں سے اور اس کو یہ جتنا جتنا ٹیپ ہے یہ دیکھیں جو ٹیپ ہے یہ ٹیپ اور ٹیپ کا اسے ملا کے اور اس کو اس طرح سے برابر کر لیتے ہیں ہاں یہ دیکھتے ہیں لاشت دے جائیے دوستو لاشت ایک دم ہے یہ شلوار کا دیکھیں اس کو موڑا تھا ہم نے کہ یہ دھیرا کم ہو جائے تو اس پر بچھانے میں کاؤنٹر پہ آسانی ہوگی اور یہ دیکھیں ٹیپ سے یہ جتنا ٹیپ ہے یہ یہاں سے سلائی ہو جائے گی اور اوپر سے بھی یہ یہ دیکھیں ٹیپ اور ٹیپ سے سلائی ہو جائے گی اب اس کو ایک برابر سے اس کو ہمیں کٹ دینا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد اس طرح سے ایسے کر کے ایک برابر اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے ادھر سے پہلے اور اس کے بعد ہم آئیے دیکھیں یہ مہری کی طرف سے کٹیں گے یہاں سے ایک برابر اس کو یہ دیکھیں اس کو اسی کے برابر ایک دم سے کٹنگ کر دیں گے تو اس پرکار سے ہماری پوری شلوار کٹ گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری شلوار ایک دم سے کٹ گئی ہے اب رومالی کی ضرورت ہے رومالی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کٹیں ہیں رومالی کٹنے کے بعد یہ پوری ہماری شلوار جو ہے وہ ریڈی ہو گئے یہ رومالی کو آپ کو دکھاتے ہیں اسی کپڑے میں سے یہاں پاس ہیئے یہ دیکھیں کوئی کام کا نہیں آتا طاقہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں کپڑے کو یہ دیکھتے ہٹا دیتا ہی اب اسی میں سے رومالی ہم لے لیتے ہیں اس کو سیدھے رہنے دیں گے اس کو کراسل کردنے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس پوری ہگی چیزہ کچھ مکتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اب یہ ہماری ہوگی رومالی تو امید ہے کہ ہمارے بھائیوں کو بہت اچھے سے یہ سمجھ میں آگئے ہوئے بھی شلوار کیسے کارتے ہیں یہ رومالی ہو گئی اور یہ رومالی یہاں پہ لگتی ہے یہ دیکھئے ایسے کر کے اس طرح سے یہ رومالی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے سلتے سمجھیں یہ دیکھیں تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو سمجھ میں آگئے ہوئے کہ شلوار کیسے کٹتی ہے تو پلیز لاکھ کمز شیئر ضرور کیجئے دیکھتے رہی ہے زیادہ ڈائل